اسلام علیکم دوستو میں ہوں شمشددین اور میرے چینل شموسر ٹیوٹوریلز میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں مسئلہ 2.3 2.3 تو اسے حل کریں گے اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکے تو چلو شروع کرتے ہیں مسئلہ 2.3 کیا ہے اگر دو مسلس میں نظیری زعوے برابر ہو دو مسلس ہے ان کے نظیری زعوے برابر ہو نظیری زعوے کیسے کہتے ہیں اے کا اس مسلس کا اے زعویہ اور اس مسلس کا ڈی زعویہ یہ نظیری زعوے یعنی زعویہ اے زعویہ ڈی کے برابر ہے اور زعویہ بی زعویہ ای کے برابر ہے اور زعویہ سی یف کے برابر ہے یہ نظیری زعوے اگر دو مسلسوں میں نظری زوے برابر ہو تب ان کی نظری عزلہ کی نسبتیں برابر ہوتی ہیں تو یہ نظری عزلہ اب اب یہ بھی کا نظیری ظلہ کون سا اس مسلس میں دی اے ہیں ان کی نسبتیں آپس میں برابر ہوتی ہیں مطلب اب دی اے بی سی ڈی وائی در بائی ای ایف اور اے سی ڈی وائی در بائی ای ای اف ان کی نسبتیں برابر ہوتی ہیں اس لیے دونوں مسلس مشابہ ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اس مسلحے کے اندر دیا ہوا کیا ہے دیا ہوا کیا ہے یہ نظیری جو ضاویہ ہیں یہ دو مسلس کی جو نشیری زاویہ ہے وہ آپس میں برابر ہی یہ دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم دیا والی کے انگری جی بھی سے given کہتے ہیں دیا ہوا دیا ہوا کیا ہے یہ زاویہ دوسرے مسلس کی دی زاویہ کے برابر ہے اور بی زاویہ دوسرے مسلس کی ای زاویہ کے برابر ہے اور سی زاویہ دوسرے مسلس کے یفز زاویہ کے برابر ہے اب ہمیں ثابت کیا کرنا ہے ثابت کرنا ہے ثابت کرنے کا انگری جی میں to prove ثابت کرنا ہے اب کیا ثابت کرنا ہے ان کے نظیری ازلا کے نسبتیں آپس میں برابر ہوتے ہیں مطلب Parce ت stare ہم اب کیا زاویہ آب کیا گئی بیہ زاویہ اچ determinدین آب کیا گئی دوسرے اچ będą اچنا اچ guys آب کیا گئی دوسرے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے ہمیں اس سے ثابت کریں گے تو دونوں مسلس مشابہ ہوں گے تو اب اس کے اندر ہمیں ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کرے کانسٹریکشن کرے کیا کانسٹریکشن کرے عملی بناو کہنے ہی کہتے ہیں اردو میں اب دی ای جو زلا ہے اے بی کے برابر کٹ کرے اے بی جتنا لنبا ہے اتنا ہی ڈی ای کو ہم کٹ کریں یہاں ایک ہمیں نکتہ لیں گے پی اسی طرح ڈی ای ای اف کو اے سی کے برابر کٹ کریں تو یہاں ایک نکتہ لیں کیوں تو یہ دونوں کو ملائے تو اب یہ کہنی ڈی ای او ڈی اف اے بی اور اے سی کے برابر کٹ ہوئے تو ہم یہاں عملی بناوٹ کے میں لکھنا ہے جیسے تو کیا لکھیں اے بی ایک ور ٹو ڈی پی اے بی ایک ور ٹو ڈی پی اور اے سی ایک ور ٹو ڈی کیو اے سی ایک ور ٹو ڈی کیو کاٹے اور پی کیو کو ملائے پی کیو کو ملائے اب پروف کے اندر ثبوت تو سب سے پہلے یہ دو جو ملائے اے بی سی اور ڈی پی کیو جو ملائے بنے عملی بناوٹ سے کنسٹرکشن سے یہ دونوں مسلس کو اگر ہم متماسل ثابت کرے یعنی متماسل نائنٹ کی کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ متماسل کسے کہتے ہیں متماسل ان اشکال کو کہتے ہیں جن کا شیپ اور سائج ایک جیسا ہو شیپ بھی اور سائج بھی ایک جیسے ہو وہ متماسل اشکال ہیں مشابہ کسے کہتے ہیں کہ دکھنی ایک جیسے ہو لیکن سائج میں الگ ہو تو اسے مشابہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اے بی سی اور ڈی پی کیو کو متماسل ثابت کریں مسلس اے بی سی اور مسلس ڈی پی کیو متماسل ثابت کرنے کے لئے ہمیں بہت ساری کرائیٹری ریاں کیا انتی اندر پڑے ہوئے ہیں شرائط پڑے ہوئے ہیں کہ متماسل ہونے کے لئے کیا کرنا متماسل ہونے کے لئے یا تو دو زلے زلے کے دو جوڑے ایک جاویے کا جوڑا آپس میں اگر مساوی ہے برابر ہے تو وہ شکل متماسل ہوگی اب وہ مسلس متماسل ہوں گے جیسا اب دیکھو اے بی ڈی پی کے برابر ہے اے بی ڈی پی کے برابر ہے کیوں کیونکہ ہم نے اب بھی کنسٹریکشن کے اندر اے بی اور ڈی پی کو برابر کٹ کیا ہے اسی طرح اے سی ڈی پی کے برابر ہے اے سی ڈی پی کے برابر ہے یہ بھی املی بناوٹ سے یہ دونوں املی بناوٹ سے ہم لیا گیا املی بناوٹ اب دو جلے کے جوڑے مسلس کے دو جلے کے جوڑے آپس میں مساوی ہیں اس کے بعد میں ایک جوڑا دیکھو زاویہ کا ایک جوڑا زاویہ اے کس کے برابر ہے زاویہ ڈی کے برابر ہے کیونکہ یہ دیا ہوا ہے یہ دیا ہوا ہے زاویہ اے زاویہ ڈی کے برابر ہے یہ گیون ہے یہ یعنی دیا ہوا ہے اب دیکھو اس اس رول کے مطابق یا تو اس اس رول کے مطابق اس 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 رول کے مطابق کیا کہ دو زلے کے جوڑے آپس میں مساوی ہو اور ایک ذاوے کا جوڑا مساوی ہوگا تو وہ دونوں مسلس کیا ہوں گے متماسل ہوں گے اب دیکھو اے بی اکوڑ ڈی پی اے سی اکوڑ ڈی پی دو کہنی سائٹس دو سائٹس ایکوڑ ہیں اور ایک ذاوے کا جوڑا ایکوڑ ہے انگل ایس ایس اے کے رول کے حساب سے اب دیکھو یہ دونوں مسلس کیا ہوئے متماسل کی نشانی کیا یہ ہے مسلس اے بی سی متماسل ہے مسلس ڈی پی کیونکہ اگر یہ دونوں مسلس اگر متماسل ہیں تو ان کے کرسپانڈنگ جو انگلس ہیں یعنی نظیری جو زاوے ہیں آپس میں برابر ہوں گے اب دیکھو زاوے بی زاوے اس مسلس کا زاوے پی آپس میں برابر ہوگا زاوے بی زاوے پی کے برابر ہوگا اب یہاں اوپر گیون میں کیا ہے زاوے بی زاوے ا کے برابر ہے زاوے بی زاوے ا کے برابر ہے اگر اس کا یہل اچس اگر ایکول ہے تو اس کا آر اچس بھی ایکول ہوگا تو مطلب پی جو زاوے ہے ا کے برابر ہوگا زاوے پی ایکول ٹو زاوے ا کیونکہ اس کا آر اچس ایکول ہے تو اس کا آر اچس بھی ایکول ہوگا تو مطلب زاوے پی ا کے برابر ہے زاوے پی کیا ہے زاوے ا کے برابر اگر نائنٹ کلاس کے اندر ایک ہمیں پڑھے تھے کہ اگر یہ دو خط ہیں انہیں جو کاٹنے والا جو کاٹیا ہے جسے انگریج میں ٹرانزورزل کہتے ہیں جب یہ دو خط کو یہ ٹرانزورزل یعنی کہتے ہیں جب کتا کرتا ہے تو جو نظیری جاوے جو بنتے ہیں یہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں آپس میں مساوی ہوتے ہیں اگر یہ آپس میں مساوی ہے تو یہ دونوں خط کیا ہوں گے ایک دوسرے کے متواجی ہوں گے ایک دوسرے کے پیرلل ہوں گے اگر دونوں آپس میں برابر نہیں ہے دونوں جاوے نظیری جاوے آپس میں برابر نہیں ہے تو یہ دونوں جو خط ہیں یہ متواجی نہیں ہوں گے اب یہاں کیا ثابت کریں میں پی ای کے برابر ہے تو مطلب پی کیو ای ایف کے پیرلل ہوا تو یہاں ہمیں لیکے پی کیو جو خط ہے وہ ای ایف کے پیرلل ہے ہمیں تھیل سے جو میں کیا پڑھے تھے کہ جب دو خط مسلس کے جب دو خط آپس ایک پیرلل ہیں سائیڈ اس کے عبر یا دی لے وہ hecinد 1312 annahph Mars جیسا ڈیا 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 ڈی پی ڈی ڈی وارڈır بائ ی بی دی ڈی ڈی پی ڈی ڈی وارڈر بائ ی ڈی اس کے roles جو اس کے برابر ڈی گو ڈی ڈی ڈڈ سیڈ سیڈ baseline ڈی outs ڈیہ ڈی پی کس کے برابر ہے مثال gp دی پی اے بی کے برابر کنسٹرکشن کے اندر تو ہمیں ڈی پی کے جگہ میں ای بی ڈالے اے بی ڈیوائیڈر بائی ڈی ای آؤ دی کنی دی کیو کس کے برابر ہے اے سی کے برابر ہے دی کیو نکال کر اے سی ڈالے ڈیوائیڈر بائی ڈی ایف تو اسے پہلی ایکویشن مان لے اسے ایکویشن پہلی مان لے تو اب ہمیں ہاتھ تک کٹو کینی لے کر آئے اے بی ڈیوائیڈر بائی ڈی ای اور اے سی ڈیوائیڈر بائی ڈی ایف تک لے کر آئے اب ہمیں ہونا ہے بی سی ڈیوائیڈر بائی ڈی ایف اور بی سی ڈیوائیڈر بائی ڈی ایف کو لانے کے لیے ہم کیا کرے اس مسلس کو اس ٹائنگل کو دوبارہ ہاں نیچے ڈراغ کر اب یہ مسلس ہے ڈی ایف دوبارہ سے اسے ڈرا کر لے اس کے بعد میں کیا کرے ہمیں بی سی کی ضرورت ہے ہمیں کیا ہے بی سی ڈیوائیڈر بائی کیا ضرورت ہے بی سی ڈیوائیڈر بائی ای ایف کی ضرورت ہے تو مطلب ہمیں پھر سے کنسٹکشن کیا کرنا ڈی ای اور ای ایف یہ دونوں زلے کو اے بی اور بی سی کے برابر کاٹے اب یہاں ایک میں نکتہ لیا پی اور یہاں ایک نکتہ لیا کیوں تو ڈی ای کس کے برابر کاٹنا اے بی کے برابر کاٹنا اور ای ایف کیا ہے بی سی کے برابر کاٹنا اب اسے ملانا اسے ملائے اور آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈان کرتے رہے کیونکہ میرے اس بولڈ کے اندر زیادہ جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں مٹاتے جاتوں اور آپ اپنے نوٹ بک میں ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ اپنے نوٹ ڈان کریں تو پھر سے کنسٹکشن کیا لکھے ہیں اے بی ایکوال ٹو پی ای اے بی ایکوال ٹو پی ای اس کے بعد میں بی سی ایکوال ٹو ای کیوں اور پی کیوں کو ملا ہے پی کیوں کو ملا ہے اب پھر سے ان دونوں مسلس کو متماصل ثابت کریں گے تو ہمیں اس کے نظیری ذاوے اس کے جو نظیری ذاوے ہمیں ایکوال ملیں گے تو سب سے پہلے ان دونوں مسلس کو ہمیں ثابت کریں گے متماصل اب دیکھو مسلس اے بی سی اور مسلس ای پی کیوں یہ مسلس ای پی کیوں اس میں اے بی ای پی کے برابر ہے اے بی ای پی کے برابر اسی طرح اے بی ای پی کے برابر کیوں کیوں کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کیا ہے یہاں پر لکے املی بناور سے پھر بی سی ایکوال ٹو ایکیو یہ بھی املی بناور سے اب یہاں دے گا زاوے بی جاوے اے کے برابر ہے جاوے ب جاوے اے کے برابر ہے کیوں یہاں دیا ہوئے ہیں جاوے ب جاوے ا کے برابر ہے zag ماں ب جاوے اے کے برابر ہے یہ دیا ہوا ہے ہمیں لکھتے جائیں کیوں کیونکہ ہمیں پتا چلے کہاں سے ہم نے لیا ہے اب دیکھو سائر سائر انگل زلا زلا زاوے کے جو کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے یہ دونوں مسلس آپس میں کیا ہوئے متماصل ہوئے مسلس اے بی سی مسلس اے بی سی مسلس اے پی کیوں کہ اگر یہ دونوں متماصل ہیں تو ان کے جو نظیری تو زاویہ زاویہ سی زاویہ پی کے برابر ہوگا زاویہ سی زاویہ پی کے برابر ہوگا اس مسلس کا آپ ایسا رہت کو دیکھو تو اب دیکھو سی کس کے برابر ہے تو سی کو نکالو ایف کو ڈالو ایف اکول تو اینگل پی اینی یہ ماف کرنا یہاں پر پی کو لکھنا تھا پی کو لکھنا تھا مانی یعنی کیوں پی لکھنا تھا پی کو لکھ دیا مافی چاہتا ہوں کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے اب دیکھو پی کس کے برابر ہیں سی کے برابر ہوا اس کے بعد میں سی کس کے برابر ہے یہ کے برابر ہیں اس کے برابر اگر سمجھو یہ دونوں آپس میں نظیری جاوے اگر برابر ہیں تو پی کیو کس کے برابر ہو پی کیو یعنی ڈی ایف کے پیرلل ہوگا اگر یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو پی کیو پیرلل ہوگا ڈی ایف کے یہ ڈی ایف کے پیرلل ہوگا اگر ڈی ایف اگر دو کہنی سمجھو یہ مسلس میں اگر جو دو زلوں کو کاٹنے والا جو خط ہے وہ اگر متواجی ہوگا تو اس کے جو سائٹس کے جو ریشوز ہیں سائٹس کے جو نسبتیں ہیں زلوں کے جو نسبتیں ہیں وہ آپس میں برابر ہوں گے کیسا اب یہاں دیکھو پی ایڈی وائڈر بائی ای ایف یعنی ای پی ڈی وائڈر بائی ای پی ڈی وائڈر بائی ای ای اف کس کے برابر ہوگا ای کیو ڈی وائڈر بائی ای ڈی کے ای کیو ڈی وائڈر بائی ای ڈی کے اب ای پی کس کے برابر کٹے ہیں ای بی کے برابر ای پی ڈی وائڈر بائی ای 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 اف equal to eq کس کے برابر کاٹا ہے bc کے eq کو نکالو bc ڈالو bc ڈیوارڈ بائی d e لیکو اسے کیونکہ محب کرنا e p e p bc کے برابر ہے e p bc کے برابر ہے تو ہمیں e p کی جگہ میں bc ڈالے اور eq 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 a b کے برابر eq a b eq کے برابر تو اب eq کے برابر eq کے جگہ میں e b ڈال یہ second equation اب پہلی equation کے اندر کیا تھا a b ڈیوارڈ d e ڈیوارڈ a c ڈیوارڈ ڈیوارڈ d f تھا اب پہلی equation from from equation 1 and 2 equation 1 and 2 کے ڈیوارڈ ڈیوارڈ برابر a b ڈیوارڈ ڈیوارڈ مسلس اے بی سی مشابہ کی علامت یہ ہے مشابہ کی علامت یہ اور متماصل کے علامت کیسی ہے برابر کی نشاری رکھنا اوپر اولٹا ایس رکھنا یہ متماصل کے ہے اور مشابہ کی کیا ہے صرف اولٹا ایس ہے تو مسلس اے بی سی کس کے مشابہ ہے مسلس ڈی ای ایف کے یہ دونوں مسلس مشابہ ہونے دوستو یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں اور بہت سارے گلتیاں بھی ہوئے لکھاتے وقت اگر کچھ گلتی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں اور میں آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ آپ کو شکریہ کہہ سکے آپ کو تھینکس کیسے کی